مولا یا صلی وسلم دائیم یہ خوشک نہیں ہوں گی ان کے عداب میں تخفیف کر دی جائے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو باتیں ایسی ہیں جن کے باعث عذاب قبر ہو سکتا ہے پہلی چگل خوری لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو بتانا ناظرین جب بھی کبھی ہم کسی کا تذکرہ کسی اور شخص کے سامنے کر رہے ہوں تو ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے ہم بتا رہے ہیں اس کے اور کسی اور فرد کے درمیان فساد یا انتشار برپا ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے اس برے کام سے اس بری عادت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اسی طریقے سے طہارت صفائی نصف ایمان ہے کموٹ یا ڈبلیو سی چاہے تنگ ہو یا کشادہ نہایت محتاط انداز سے استعمال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں پشاپ کے باریک چھیٹے کپڑوں یا بدن پر آ لگیں اور عذاب قبر کا سبب بن جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ جب عذاب قبر ہو رہا تھا تو آپ نے دو ٹکڑے تر شاخوں کے وہ اپنے قبروں پر لگا دئیے اور وجہ بیان فرمائی کہ جب تک یہ تسبیح بیان کرتی رہیں گی عذاب قبر جو ہے وہ دور ہو جائے گا ہم قبرستان جائیں یا کسی قبر پر فاتحہ کا موقع ملے میسر ہو کوئی سبزہ وغیرہ تو وہاں پر سنت کی نیت سے لگا دینا چاہیے کہ جب تک یہ تسبیح بیان کریں گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور مردہ جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا ملے 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 مل